اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنڈ فیڈبیک کا بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے امید ہے انہیں جواب مل گئے ہوں گے کہاں پر ملے ہوں گے آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے ہمارا ایک دوسرا چینل ہے مرزا مہدر سنان کے نام سے جہاں پر ہم سارے سوالات کو انسر کرتے ہیں تو اگر آپ کا بھی کوئی کوئی کوئیسن جو کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لاسٹ ویڈیو میں ہی ہے اس سے پہلے کبھی بھی پوچھا ہو تو آپ اس چینل پہ جا کے اپنا آنصر دیکھ سکتے ہیں آج ایفلیٹ مارکٹنگ کی سیریز کو ہم آگے بڑھائیں گے جیسا کہ ہم نے مختلف پریٹ فارم ڈسکس کیے تھے ایفلیٹ مارکٹنگ کیسے کی جاتی ہے ویبسٹ کے تھروں یوٹیوب کے تھروں اور جو دوسرے سوشل میڈیا کے پریٹ فارم ہیں ان کے تھروں لاسٹ دو لیکچرز ہم نے بنایا تھے کہ ویبسٹ کیسے بنائی جاتی ہے اور ویبسٹ کے تھروں کیسے ایفلیٹ کے لنکس کو جو ہیں اسوسیڈ لنکس جو ہم امازون دیتا ہے ان کو ہم کیسے مارکٹ اور ایڈوٹائز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ یوٹیوب کی مدد سے ہم کیسے ایفلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں چونکہ بہت سارے لوگوں گا یہی سوال ہے کہ سب یوٹیوب پہ ہمیں لگتا ہے کہ بیچنا آسان ہے اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ میں اس ویڈیو کے اندر بھی آنسر کرنے کی کوشش کروں گا پھر بھی کوئی سوال ہو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے وہاں پر میں اسے آنسر کرنے کی کوشش کروں گا سوری سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ یوٹیوب کے تھروں ہم نے کیسے ایفلیٹ مارکٹنگ کر دی جب میں بات کرتا ہوں یوٹیوب کی تو یہاں پر ہمارے پاس دو پریٹ فارمز آتے ہیں دو طرح کی اپشنز آتے ہیں ایفلیٹ مارکٹنگ نمبر ون ویڈیوز اور دوسرا آ جاتا ہے ویڈیو شوٹس پہلا سوال تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گیا کہ سب یوٹیوب چینل کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھائی میں نہیں سکھا سکتا آپ یوٹیوب پہ جا کے صرف اتنا لکھ دو ہارٹو میں کا یوٹیوب چینل لاکھوں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جو آپ کو بہتر لگے بلکہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ابھی یوٹیوب ڈاٹ کام پہ جاؤ وہاں جا کے سائن ان کرو ہر بندے کا چینل ویسے ہی بنا ہوتا ہے جب چینل بنا ہوتا ہے آپ نے صرف اس کے سٹوڈیو پہ جانا ہوتا ہے وہاں جا کے جو مزید ڈیٹیلز ہیں اپنے وہ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اپنا ایک اچھا سا تھامنے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے اپنا ایک اس کا جو وال پیپر آپ اسے کہہ لو یا آپ اس کو پیج کہہ سکتے ہو یوٹیوب بینر ہوتا ہے یوٹیوب بینر اسے کہتے ہیں آپ وہ سٹ کر لیتے ہو اپنے بارے میں ڈسکرپشن لکھو اگلا سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سر اگر ہم ایک ہمارے پاس چینل ہی نہیں ہے کوئی سبسکرائبر نہیں ہے تو کیا پھر بھی ہم افلیڈ مارکٹنگ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے شورٹس کا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بگے سننا بھی ہوگا کہ یوٹیوب جو ہے وہ شورٹس کو ابھی اس نے مونٹائز کر دیا اور فروی سے اس کے بھی پیسے آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا یہاں پہ گول یوٹیوب کو مونٹائز کرنا نہیں ہے مطلب یوٹیوب سے پیسے کمانا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے ایفلیڈ مارکٹنگ کر کے پیسے کمانا شورٹس میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے میکسیم بلو لائک آپ 45 سیکنڈ سے لے کر آپ 55 سیکنڈ منٹ سے کامی رکھنے ہیں آپ نے جتنی چھوٹی رکھیں گے اتنی بہتر ہوئے گی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کا سائز بلکل وہ ہی ہوتا ہے جو کہ ٹک ٹک کی ویڈیو کا ہوتا ہے میں ٹک ٹک کا نام اس لے لے رہا ہوں ہر بندہ ٹک ٹک بناتا ہے اگر نہیں بھی ہے تو اب ابھی آپ جا کے گوگل پہ لکھیں کہ یوٹیوب کی شورٹ کا کیا سائز ہے وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا سو آپ نے ایک ورٹیکل کی طرح ورٹیکل ڈیمینشن کے اندر ویڈیو بنانی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال آئے گا بہت ساری میری بہنیں خواتین کے سر ہم اپنا چہرہ نہیں لے کر آنا چاہتے ہم کیسے کریں گے اب اس کے آگے دو سلویشنز ہیں پہلا سلویشن آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جانا ہے ایمازون پہ ایمازون پہ جس بھی پروڈٹ کو آپ مارکٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ دیکھو اس کے اوپر ویڈیو لگی بھی ہے جو لوگ تو ایمازون کو جانتے ہیں وہاں پر آپ کو پتا ہوگا کہ پروڈٹ پیج کے اوپر پروڈٹ کی برینڈز نے اپنی ناصر پیکچرز لگائی ہوتی ہیں بلکہ کیا کیا ہوتا ہے ویڈیوز بھی بنائی ہوتی ہے ایک ایک منٹ کی 30 30 سیکنڈز کی آپ نے وہ ویڈیو لے لینی ہے ایمازون سے آپ نے وہ ویڈیو پکڑنی ہے اچھا ہے مزے کی بات یہ کام آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کے بس لیپ ٹاپ ہونا ضروری نہیں ہے بیسے تو آپ ایفیلیٹ اکاؤنٹ بھی موبائل سے بنا سکتے ہو لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ وہ آپ لیپ ٹاپ پہ بناو کیونکہ وہاں پر آپ کو اچھے سٹیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں سٹیٹس کیسے سٹڈی کی رہتے ہیں آنے والی ویڈیو میں ہم اسے دیکھیں گے میں یوٹیوب کی حد تک آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ شورٹس جو ہیں وہ اپنے موبائل پر بنا سکتے ہو ایمازون پر گئے جس پروڈٹ کو آپ بیچ رہو وہاں سے اس کی ویڈیو اٹھائی جو کہ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کی ہوگی اسی سے سمیلر ایک آدھی ویڈیوز وہاں پر آپ کو خود ہی وہ سجیسٹ بھی کر دے گا جب آپ ڈاؤنلوڈ کرنے لگو گے آپ نے وہ مزید ویڈیوز کر کے کہنے کا مقصد یہ ہے اس ڈیوریشن کی ویڈیوز کو ملا ملا کے ایک ویڈیو بنا دنی ہے اب وہ ویڈیو چل رہی ہوگی کوشش کرنی ہے اس کے پیچھے سے جو میوزیک ہوگا وہ آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے یہ کام کیسے کرنا ہے آپ نے آج کل نام سن رہا ہوگا کہ کینوا سے پیسے کمائیں اور اس کی آڈیو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اب آڈیو میں کہہ لکھیں گے اب یہاں پر کیریٹیوٹی پہلے ہوتی تھی کیریٹیو رائٹرز ہوتے تھے جو کہ کانٹینٹ کیریٹر ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ ایک کانٹینٹ لکھتے ہوتے تھے کانٹینٹ لکھ کے انہیں پتا چلتا تھا کہ اچھا اس کانٹینٹ کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈیپیکٹ کرنا ہے اگر آپ ٹوائز کیٹس کے ٹوائز پہ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لے لینا اور بڑا مزے کا وہ جو کہ لوگوں کو سننے میں اچھا لگے آپ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پرڈک کے اچھے فیچرز بھی آن کرنے ہیں بہت سارے لوگ ایک اور پرک بھی یوز کرتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہو ایمازون کے اوپر جہاں سے آپ نے ویڈیو اٹھانی ہے وہیں سے اس پرڈک کی ڈسکرپشن اٹھاؤ گے پھر ایک سوفٹر ہوتا ہے مختلف ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا گوگل پہ جا کے لکھو ٹیکس ٹو سپیچ آپ نے وہاں پر جا کے اس ٹیکس کو رکھنا ہے وہ آپ کو ایک آڈیو میں کنورٹ کر دے گا اور وہ آڈیو بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے کوئی انگریز بھول رہا ہے میں انگریز کی بات کیوں کر رہا ہوں یا یو ایس ایکسنٹ کی کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ایفلیٹ مارکٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو ہم دکھانا چاہتے ہیں یو ایس کی آڈیونس کو کیوں جو ایمازون کا لنک ہے وہ پاکستانی آڈیونس نہیں دیکھے گی تو ویڈیو ہمیں مل گئی ایمازون سے آڈیو ہم نے کیسے بنائی ڈسکرپشن اٹھائی اور ڈسکرپشن اٹھا کے ہم نے اسے سپیچ ٹو ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ ٹو سپیچ میں ٹیکسٹ ٹو سپیچ میں ہم نے اسے کنورٹ کر دیا جب کنورٹ کیا ہے تو اس آڈیو کو ہم نے اس ویڈیو کے اندر لگا دیا ویڈیو ایمازون سے لے لی آڈیو ہم نے یہاں سے جنریٹ کر دی جب ہم نے جنریٹ کر دی تو اس کے در ہم نے نیچے ایک لائن لکھ دینا ہے کہ if you want to buy this product the link is in in first comment first comment کے اندر آپ نے اپنا وہ affiliate link دے دینا ہے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ سر اس طرح کی ویڈیوز پہ copyright strike آنے کے چانسز ہوتے ہیں بالکل صحیح ہے میں نے start me آپ کو بتا دیا کہ اس کام کا اس کام کا مقصد ہمارا یوٹیوب کی monetization سے پیسے کمانا نہیں ہے کس سے پیسے کمانا ہے affiliate marketing سے اگر آپ کی یہ short hit ہو جاتی ہے چونکہ یوٹیوب آرکر shorts کو بہت promote کر رہا اور دیکھتے دیکھتے ہزار views دو ہزار تیزار پانچ ہزار views اگر آپ کو links پہ سوک لے کے آ جاتے ہیں دس ہزار کے گیمز سو میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں خریدے گا بالکل خریدے گا چانسز ہزار دیر سو yes there are chances کی یوٹیوب آپ کے چینوں کو monetize نہیں کرے گا لیکن آپ affiliate marketing سے پیسے کمانا رہے ہیں سو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ ہوتا ہے آپ proper 8-10-10 منٹ کی ویڈیوز بناو اس کا بھی طریقہ وہی ہے آپ نے ایمازون سے ویڈیوز لینی ہے 8-10 ویڈیوز لے لینی ہے وہاں سے ویڈیوز کو اٹھانا ہے آپ نے ڈال دینا کینوا کے اندر پوری 8-10 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے لیکن اس کی resolution آپ نے یوٹیوب کی standard ویڈیو کے مطابق رکھیں گی سو long ویڈیوز کے نیچے بھی آپ نے description میں link دے دینا ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے description میں link ہے وہاں پر آپ اپنی products کو link دے customer آئے گا click کرے گا اور direct amazon کے page پہ جائے گا اور اگر وہ خرید لیتا ہے تو آپ کو کیا ملے گا commission سب سے حسان طریقہ کوئی hosting نہیں خریدنی کوئی domain نہیں خریدنی ابھی اپنا youtube channel بنائیں اور وہاں پر links لگائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنائیں یہ ویڈیوز بنانا کوئی مشکل نہیں کوئی بھی شیوزک لگا گئے کوئی برا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو لی اس کی audio delete description لی اس کو آپ نے audio میں convert کیا اور اس کے اندر لگا دیا اور یہاں سے آپ US کی audience کو target کر سکتے ہیں کوئی سوال نیچے comment section میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے دوسرے چینل جس کا link description میں بھی ہے وہاں پر آپ کے سارے سوالوں کے تسلی بخش answer دیے جاتے ہیں کیونکہ میرے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دینا easy ہوتا ہے بقاعدہ آپ کا نام آتا ہے وہاں پر آپ کا سوال آتا ہے اس کو answer کیے جاتا ہے بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بار